حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ قیامت کے دن میں ہوگا کیا قیامت یوں آئے گی کہ آدمی مولانا اسحاق مرہوم میں جب چھٹی کلاس میں تھا تو انہوں نے میں نے کہا قیامت کب آئے گی کہتے ہیں کب تو بات کی بات ہے قیامت آئے گی یوں آپ دیکھیں مولانا نے میرے سوال کا جواب کہہ دیا چھوٹے بچے کا آپ کا بھی اس میں لاکھوں مسئلہ حال ہو سکتے ہیں میرا تو ہو گیا تھا اس کے بعد نہیں میرا مسئلہ مجھے تو وہ ایک جواب دیتے تھے پھر بعد سارے مسئلہ حال ہو گئے ختم میں نے کہا قیامت کب آئے گی کہا قیامت کو چھوڑو قیامت آئے گی کیسے وہ سن لو مجھ سے اس طرح ہوگا کہ آدمی پیسے دے رہا ہوگا اور تھاند کپڑے کا وصول کر رہا ہوگا آدمی اپنے جانور کو لے جا کے ہاؤز پر پانی پلا رہا ہوگا اور جانور پی رہا ہوگا اور وہ کھڑا تک رہا ہوگا سائیکل چلانے والا سائیکل چلا رہا ہوگا اور گاڑی والا کاغان جا رہا ہوگا اور بزنس میٹنگ چل رہی ہوگی بزنس مینوں کی اور ملے کام کر رہی ہوں گی ڈاکٹر سٹیتوسکوپ لگا کے مریض کا دھک دھک کرنے والا دل چیک کر رہا ہوگا اور مریض کے انجیکشن لگ رہا ہوگا امی روٹیاں پکا رہی ہوں گی بچے بیٹھے کھا رہے ہوں گے ہاں جی مرد تیاری کر رہا ہوگا جانے کی اور نوکر صاحب کی گاڑی نکال رہا ہوگا خل چل رہا ہوگا اور موٹر چلا کے ٹینکی پانی کی بھر رہی ہوگی سارے تیار ہو کے ایک فنکشن پر جانے کا پر جا رہے ہوں گے اور ادھر دلہن تیار ہو رہے ہوگی اور دلہا برات لا رہا ہوگا مارکی میں پروگرام چل رہا ہوگا جشن ہو رہے ہوں گے ازانے ہو چکی ہوگا سارے کرام ہو ہی رہے ہوں گے کہ سور اسرہ فیل پھونک دیا جائے گا اور کہ پوری زمین اکھارک کائے تلبن فوش ایسے کر دی جائے گی جیسے ایک دھنیا ایک جلہا روئی کتھ دن رہا ہوگا کہتے ہیں یہ اچانک آئے گی کاشر میاں موت جیسے اچانک آتی قیامت اور موت دونوں کی نام بدلے ہوئے ہیں آنا دونوں نے ایک طریقے سے یہ ہے قیامت اور موت موت کا نام قیامت اور قیامت کا نام موت وہ بھی وقت ختم ہو جائے گا اور وہ بھی وقت ہی ختم ہو جائے گا عمالِ صالحہ کرنے کا ٹائم آور سٹاپ رائٹن ٹائم آور ختم آپ نکل جائیں گے کہتے ہیں میاں اس طرح آئے گی اس طرح کے اچانک کاموں کو کرتے ہوئے گناہ کے کرنے کی بجائے نیکی کرتے رہنا تاکہ کسی نہ کسی وقت میں اگر موت آ بھی لے تو نیکی میں ہی آ جائے کیا فلسفہ قیامت کا استاد جی نے سمجھایا میرے کرنے کا کام کیا ہے کیامتوں کو پوچھنے ہیڈن ڈیز آ رہے ہیں ہی جی لاس ڈیز آ رہے ہیں ہی جی شاہد مسعود پروگرام کر رہا ہے کیامت کا اب آئے گی مولویوں کے بیان ہو رہے ہیں یہ وہ غیر حکیم بیان ہے یہ حکمت کا والا جواب تھا جو استاد نے مجھے دیا ایسی استاد طور میں فریفتہ نہیں ہوا تھا استاد اپنے علم کے حسن میں خیر کمال کو پہنچا ہوا تھا اس لئے تو دل دے بیٹھا میں سبھیں گے سبھیں گے